ہال سٹی تاجر ادہات کے وفت نے صدر حماد پونہ والا کی سربراہی میں کراچی چیمبر آف کومرس انڈسٹری کا دورہ کیا کراچی چیمبر کے صدر افتخار احمد شیخ نے ان کا استقبال کیا اے سی ٹی آئی نے شہر کی تقریباً تمام تجارتی مارکٹس کے تاجروں اور دکانداروں کو درپیش متعدد مسائل سے نمٹنے کے لیے کراچی چیمبر سے مدد طلب کی سٹیٹ پرائمز بھتہ خوری کی وارداتوں میں خیر معمولی اضافہ اور مارکٹوں میں سڑکوں کی حالت پر توجہ دلوائیں ہمارے لوگ جب یہ بھتے کے حوالے سے کمپلین کرتے ہیں مجید بھئی کو پتا ہوگا اور منصور بھائی جب لائن آرڈر کی چیرمنٹ تھے اس سے پہلے بھی جو ایشیوز تھے حفیظ بھائی کو بھی اچھی تنداز ہے کہ ہمارے بہت ساری مارکٹس ایسی علاقے میں ہیں کہ بھتے کے حوالے سے بہت زیادہ اگر زاہید بھائی کی بات کی جائے تو زاہید بھائی نے اس کے اوپر بڑا نقصان اٹھایا ہے اس حوالے سے اور بڑی چیزوں کو فیس کیا ہے اور بھی ہماری بہت ساری مارکٹ ہے جو بھتے کے حوالے سے بڑا ایفیکٹی رہی ہے لیکن ابھی جو پالیسیز چینج ہو رہی ہیں اس طرح سے ہمیں انٹرٹین نہیں کیا جا رہا رینجرز کے حوالے سے اس طرح سے کوڈینیشن نہیں ہو رہی یہاں بیٹھے بہت ساری مارکٹ کے ہمارے لوگ یہ چیز کی گواہی دیں گی کہ اس طرح سے پہلے کی طرح کوڈینیشن نہیں ہو رہی آل سیڈی تاجر اتحاد کے راکین کی شکایت سننے کے بعد کراچی چیمبر کے صدر افتخار احمد شیخ نے یقین دہانی کروائی کہ چھوٹے تاجروں اور دکانداروں کے مسائل حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے امن و امان انفرسٹرکچر کے مسائل سے نمٹنے کے لیے حکام سے رابطے تیز کریں گے اب الیکشن بھی سر پر ہے اس کی وجہ سے کچھ لار نورر کی سیچویشنز کریئٹ ہوئی ہیں جس کے لیے میں آپ کو گوشت اظہار کر دوں کہ ہم نے دی جی رینجرز سے ملاقات کی تھی ڈی آئی جی سے ملاقات کی مارکٹوں میں جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں راپری کے بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں پتے کی برچیوں کے بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں اُتھ سلسلے میں لینڈی ڈسکیشن کی ہے رینجرز کے آفیس ہم نے جہاں سے لیفٹ سے آپ اوپر آئے ہیں اس کے سامنے ایک آفیس ہم نے پانچ صبح نو سے پانچ بری تک دو آفیسر ان کے بھی یہاں بٹھا دی ہیں ہم نے سرکولر بھی کر دیا ہے لیٹر بھی لکھ دی ہیں سب کو کہ جی ان کا کانٹیکٹ کیا نمبر ہے اور ہمارے فوکل لوگ کون ہیں دو حفیظ عزیز صاحب ہیں اور جوشف ہے مقصد صرف ان باتوں کا یہ ہے کہ میں آپ کی گوشت گزار کر دوں جو حالات چل رہے ہیں وہ حالات آپ کے لیے نہیں ہیں ہمارے لئے بھی وہی حالات ہیں ہم بھی کراچی شہر میں ہیں ہمیں بھی بتا یہ کیا پابلم ہے اس قسم کے حالات جب ہوتے ہیں تو کراچی چیمبر ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس پر اوورکم کرے اور اس کے مسئل مسائل کو ہونے سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ ختم ہو اس موقع پر کیسی سی آئی کی خصوصی کمیٹی براہ سمال ٹریڈرز کے چیئرمن مجید میمن نے کہا کہ کراچی چیمبر پوری تاجر برادری کا حقیقی نمائندہ ہونے کے ناتے چھوٹے تاجروں اور دکانداروں کی مکمل حمایت اور تعاون کے لیے ہما وقت موجود ہے جو کسی بھی وقت کراچی چیمبر سے مدد کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے یہ صدر صاحب اتھکار شیخ صاحب یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں آج تو یہ تے ہو گیا اور دوسرا یہ ہمارے ساتھی میرے ساتھی ہیں اچھی چھبیس سالسہ میں ساتھی کام کرتے چلے آئیں اور بڑے دبنگ اور بڑے یعنی ہوں سمجھ لیجئے ہمارے سمار ٹریڈیس کے بندے ہیں جس طرح ہم کم کر جاتے ہیں کبھی کبھی کام کر جاتے ہیں اور پھر احمد پونہ والا کی طرح تھانے میں بند بھی ہو جاتے ہیں بلکہ جیل میں بھی چلے جاتے ہیں نہ آگے دیکھتے ہیں نہ دیکھتے ہیں یہ اسی طرح کرتے ہیں یہ ہمارے صدر صاحب ہمارے ایک آئی ایر کٹی پھر ہم باہر نکلے تو ہمارے افتقار صاحب بھی نہ دائیں دیکھتے ہیں بائیں ہمارے لیے یا ہمارے میمبر کے لیے کس کی کے لیے بھی آگر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں اجلاس میں KCCI کے سینئر نائب صدر الطاف غفار نائب صدر تنویر احمد باری چیرمن خصوصی کمیٹی برہ سمال ٹریڈرز مجید بیمن چیرمن لائن آرڈر سب کمیٹی یوسف یاکوب اور مینجنگ کمیٹی کے علاوہ ACTI کے ممبران نے شرکت کی